اسلام علیکم میری ڈیئر فرنڈز ویلکم ٹو سمرائز لائف چینل ہفولی فرنڈز آپ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹیک ہوں الحمدللہ فرنڈز آج میں آپ کو کوئٹا سٹائل میں جو کوئٹا میں مشہور پراتھے بنتے ہیں علو کے اس کی ریسپی بتانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں سیریوسلی ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز کوئٹا ہوتل میں ملنے والا جو علو کا فیمس پراتھا ہے اس کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر یہ گندم کاٹا لیا ہے اور ویڈ فلاور اور یہ ہے میرے پاس میدہ تو میں نے سیم کونٹریٹی میں لیا ہے ایک ایک کپ لیا ہے اس کے بعد یہ میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک کا ایٹ کروں گی اور اس کے بعد یہ میرے پاس کوکنگ آئل ہے جو کہ میں یہاں پہ چار کھانے والے چمچ ایٹ کر رہی ہوں اب میں پانی کے ساتھ اس کو گھونتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ڈو ریڈی کر لیا ہے اب میں اس کو آدھے گھنٹک لیے سیٹ ہونے کے لئے رکھوں گی پھر ہم چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں فلنگ کو ریڈی کرنے لگی ہوں اس کے لئے میں نے آلو لیا ہے جو کہ میں نے کوئٹا سٹائل میں جو پراتے بنانے جیسا کوئٹا ہوتلز میں پراتا ملتا ہے آلو کا فیمس پراتا تو اس کی فلنگ ریڈی کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ تین اددھ آلو لیا ہے ان کو بوائل کر کے بے چھیل لیا اچھے سے مکس پر چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے پیڑے بنا لیا ہے ایک یہ میں نے بنایا ہے اور فلنگ بھی ریڈی ہے تو میں اب اس کو بیل کے اس کے اندر مکسر کو ایڈ کرتی ہوں میں نے لونگ شیپ میں روٹی کو بیل لیا ہے تو اب میں اس کے اندر یہ فلنگ ڈال رہی ہوں فلنگ میں نے ڈال دیا ہے روٹی کے اندر جو کہ میں نے بیل دی تھی اب اس کو میں ایسے کر کے سیٹ کر رہی ہوں سیٹ کرنے کے بعد اس کو ہم یوں بند کریں گے تو جو اس کا نیکس ٹیپ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اچھا یہ میں نے بیل لیا ہے یہاں پہ پراتھا اب میں اس کو تبے پہ ڈال رہی ہوں تبا یہاں پہ ہیٹ اپ ہو چکے اور پراتھا پہ میں نے ڈال دیا ہے تبے پہ تو اب اس کو میں ریڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ایک زائٹ سکھ چکی تھی تو میں نے اس کی سائٹ پلٹ دیا تو اب یہ دوسری سائٹ بھی سکھ چکی ہے تو میں اب اس کے اوپر آپ کو جو گھی ہے وہ لگا کے دکھاتی ہوں کیونکہ گھی کا پراتھا زیادہ ٹیسٹی بناتا ہے اس ٹو کمپیار اویل اب ایسے کنارے پکڑ کے چمٹے کی ہلپ سے ایسے کریں گے ہم فائی اور جو کمزور میدے والے لوگ ہیں وہ میں ہم کو کہوں گی کہ وہ تھوڑا پر ہیزی کریں اس پراتھے سے کیونکہ اس کے اندر گرین چلیز بھی ہیں اور ریڈ چلیز بھی میں نے زیادہ اٹھ کی ہیں تو ان کے لئے پرابلم ہو سکتی ہے لیکن جو تھوڑے سے میرے جیسے لوگ ہیں چوکے ہیں تھوڑے سے چکھوڑ ہیں ان کے لئے پراتھا بیسٹ ہے تو ایک سائٹ سے یہ سکھ چک ہے تو فرنڈ جو اس کی بن کے فائنل لوگ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اب پراتھے کے ساتھ جو میں نے رائدہ بنانا اس کے لئے میں نے گرین چلیز نمک زیرا پدینہ اور ہرا دنیا لیا میں نے کونڈی میں ڈالیا اس کو میں کوٹتی ہوں تو یہ ہمارا کوئٹہ سٹائل میں ریڈی پراتھا اور یہ بہت مزے کا بنا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اندر سے اوپن کر کے سیریسلی موتھ وارٹرنگ سیچویشن ہے اس ٹائم میری اور ساتھ جو میں نے رائتہ بنانا ہے دنیں ہری مرچ اور دھنیا کا اور زیرا اور نمک ایڈ کیا تھا جس یہ بھی بہت مزے کا بنا ہے تو میں تو کھانے لگی اپنی فیملی کے ساتھ تو آپ بھی ضرور بنانا میری ریسپی کو دیکھ کے اور بتانا ہے کہ آپ کی یہ والی ریسپی اس پراتے کی کس طرح کی بنی ہے اسی کے ساتھ رکھیں اپنا بھوسا کے حال چینل پر رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اگر نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو مجھے دیں اجازت اللہ حافظ